اگر آپ یوز کرتے ہیں کرپٹو کرنسی کے لیے بائناس والٹ تو آپ کو لازمی بات ہے ایف بی آر کی طرف سے ان دنوں ایک میسج محصول ہو رہا ہوگا جس میں آپ سے ٹیکس ریٹن جمع کرانے کی درخواست کی جا رہی ہے تو دوستو اگر آپ واقعی کی وائی سی سیٹنگ کے لیے اپنا شناتی کارڈ یوز کر چکے ہیں تو ذہن میں رکھئے گا یہ ایس ایم ایس آپ کو بھی آ رہا ہوگا اور اگر آپ ٹیٹو کرنسی میں کاروبار کرنے کے لیے ڈیفرنٹ والٹ یوز کرتے ہیں تو یہ ویڈیو آپ کے لیے بہت ہی انٹرسٹنگ اور فائدہ مند ثابت ہوگی اس سے پہلے کہ میں اپنا موضوع شروع کروں میں آپ کو بتاتا چلوں کہ میں ہوں عثمان حسنہ اگر آپ دیکھ رہے ہیں المکہ بزنس ہاب ویڈیو اچھی لگے ویڈیو کو لائک کیجئے گا چینل کو سبسکرائب کیجئے گا اور اپنے ذہن میں رکھئے گا کہ نیوز وہی ہوتی ہے جو آپ کو قبل از وقت مل جائے اور کسی بھی بڑے نقصان سے بچا رہے اگر آپ کو دس دن بعد نیوز ملے تو اس نیوز کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا کیونکہ لوگ اس کا فائدہ بہت پہلے لے چکے ہوتے ہیں تو دوستو جلدی سے بڑھتے ہیں اپنے موضوع کی طرف موسٹلی آپ کرپٹو کرنسی کا کاروبار کرنے کے لیے کسی بھی اپلیکیشن پر جب جاتے ہیں تو کیسی یعنی کہ جب آپ کی ویریفیکیشن ہوتی ہے جو شناختی کارڈ سے جھڑی ہے جب بھی آپ کرواتے ہیں تو ہی آپ اگلا پروسیجر کر پاتے ہیں یعنی کہ کرپٹو بائنگ اینڈ سیلنگ یو ایس ڈی ٹی بائنگ اینڈ سیلنگ ایون کے بائنانس کے اندر بھی جب آپ پی ٹو پی کی اپشن یوز کرتے ہیں تو وہ بھی اوپن تب ہی ہوتی ہے جب آپ اپنی انٹرمیڈیٹ ویریفیکیشن کر لیتے ہیں تو انٹرمیڈیٹ ویریفیکیشن ہمیشہ کسی بھی اپلیکیشن کی شناختی کارڈ سے ہی ہوتی ہے تو دوستو اگر آپ نے وہاں پر دیا ہے اپنا شناختی کارڈ اور آپ کو محصول ہو رہا ہے ان دنوں حاصل کر کے پچھلے دو ہفتے سے ایس ایم ایس تو میں آپ کو بتا دوں آپ کو گبرانے کی کوئی بھی ضرورت نہیں ہے کیونکہ ذہن میں رکھئے گا کہ آپ نے اکاؤنٹ اگر بائنانس کے اوپر بنایا ہے اپنے شناختی کارڈ سے لیکن اگر جب آپ ٹرانسفر کرتے ہیں پی ٹو پی سے تو اس کے اندر آپ کبھی بھی یہ سورس شو نہیں کرتے کہ آپ نے کیا خریدا جب آپ سورس کی شو نہیں کرتے تو کوئی بھی بینک آپ کو اس چیز کے اوپر میسج نہیں بیج سکتا کہ آپ نے چیز کیا بائے کی آپ جسٹ پی ٹو پی میں جب ٹرانسفر یوز کرتے ہیں تو آپ ان کا سورس یوز کر رہے ہوتے ہیں وہاں پر کبھی بھی یہ شو نہیں ہوتا کہ آپ نے خریدا کیا اگر آپ دراز پہ نہیں تو علی بابا پہ بھی کوئی چیز بائی کرتے ہیں تو وہاں پر پروڈکٹ شو ہو جاتی ہے کوڈ کے ذریعے کے پروڈکٹ کا فلان کوڈ تھا لیکن دوستو ایسے تمام دوست جو اس وقت کرپٹو کرنسی میں کاروبار کر رہے ہیں اور وہ کسی بھی اپلیکیشن کی پی ٹو پی کی اوپشن یوز کرتے ہیں انہیں کسی قسم کی گھبرانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے ایسے تمام ایس ایم ایس الٹ ان لوگوں کے لیے ہیں جنہوں نے اپنے آپ کے صرف تو زیادہ سے زیادہ انٹین بنائے تھے اور اپنے آپ کی جو اس سال کی جو ٹیکس ریٹن فائل کرنی ہے اس میں جمع کرانے میں تاخیر کر رہی ہے اور دوسری آپ کو ایک مزے کی بات بتاتا ہوں جو آپ کے لیے ایک لطیفہ ہی ہوگا اس سال کیونکہ ایک حکومت کا آخری سال ہے تو حکومت نے پورے پاکستان کو ہی ایون کے جو کیلے کیلوں کی ریڈی لگاتا ہے اس کو بھی انہوں نے وہ ایس ایم ایس ٹھوک دیا ہے تو دوستو امید ہے کہ آپ کو میری یہ ویڈیو بہت پسند آئے گی اس لیے کہ ہر طرف پینک فیلا ہے ہمیں ورڈس ایپ پر ویڈیو کے کمنٹ سیکشن میں ایون کے ایمیلز بھی آ رہے ہیں ایون کے اوورسیز پاکستانی جن کے بھائی بہن پاکستان میں ہم کو بھی ایس ایم ایس مصول ہو رہا ہے تو چاروں اور آپ کو ایک ہی خبر مل رہی ہے کہ یہ جو ٹیکس ریٹن فائل کرنی ہوگی کیا ہمیں بائنانس کی وجہ سے کرنی ہوگی تو دوستو ایسا کچھ بھی نہیں ہے مت اپنے پیسے ضائع کیجئے گا نہ وکیلوں کے چکر میں پڑھئے گا وہ تو ویسے بھی مو کھول کے بیٹھے ہوئے ہیں آپ کا پیسہ ڈبوچنے کے لیے کہ اپنے آپ کو فائلر کریں فائلر کریں ضرورت ہی کوئی نہیں ہے اگر آپ فائلر تب اپنے آپ کو کریں کہ یہاں تو آپ کی سالانہ آمدنی چھے سے ساتھ لاکھ روپے سے بھی کہیں تجابت کر گئی ہو ہوفولی دوستو میں اپنی اس ویڈیو کا اصل مقصد آپ کو سمجھانے میں کامیاب ہو گیا ہوں ویڈیو چھی لگے اسے لائک کیجئے گا چینل کو سبسکرائب کیجئے گا تاکہ آپ کو آنے والے دنوں میں کوئن بائی کرنے میں کوئی آسانی ہم دے سکیں تو ہم آپ اس کے سگنل بھی دیں اور آپ کو ایسے کوئن سے آشنا کروائیں جو آنے والے دنوں میں اپنے فرینڈ سرکل میں اس ویڈیو کو ضرور شیئر کیجئے گا تاکہ لوگ جتنا بھی پینک پھیلائے اس سے باہر آنے میں جلد سے جلد کامیاب ہو جائیں اللہ حافظ